ہی ایوان اسلام علیکم معصر موتی بلسن اندیو ووش می چینل چشمی سٹیک دوستو آج کس ویڈیو کے اندر آپ کو گائیڈ کرنے والوں کہ آپ کیسے فیس بک پیج کے اوپر ایمازون کی پروڈیکٹس ایڈ کر سکتے ہیں جس سے آپ کا ایک ایک ہونٹ جو ان سے بین بھی نہ ہو ایمازون کا اور فیس بک پیج بھی بین نہ ہو تو اس طرح آپ جسٹیکشن سے ہٹ کر کیسے ایڈ کر سکتے ہیں پروڈیکس کو اپنے فیس بوک پیج کے اوپر تو سمپل آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو لاسک سٹیبلسہ واش کرتے جانا ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو گائیڈ کرنے والوں کہ آپ کیسے پروڈیکس کو ایڈ کر سکتے ہیں اپنے فیس بوک پیج کے اوپر اور لاسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو گائیڈ کیا تھا کہ کیسے آپ فیس بوک کا پیج کر سکتے ہو اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک واش نہیں کی ہی تو سیمپل وہ ویڈیو سب سے پہلے واش کر لیں کیونکہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے فیس بوک کا پیج کرنے میں نے آپ کو سکھایا لاس ویڈیو کے اندر کے کیسے فیس بوک کا پیج کر سکتے ہو سپیشلی ایمازون ایفیلیشن کے لیے تو سیمپل آپ نے وہ ویڈیو لازمی واش کرنی ہے تو اگر آپ نیو یوزر ہو تو اس چینل کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہو تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس کے اندر میں نے آپ کو بہت سارے کورسز فری کے اندر پروائیڈ کی ہوئے ہیں جیسے کہ ایمازون ایفیلیٹ مارکٹنگ کا کورس ہے ٹو تھاؤزن ٹوئنڈی وان کا چل رہا ہے جس کے اندر میں آپ کو فری آف کورس سکھا رہا ہوں کہ ایمازون ایفیلیشن آپ کیسے کر سکتے ہیں تو اس کورس کے اندر آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں کہ آپ نے زیرو روپے بھی انویسٹ نہیں کرنا سیمپل آپ زیرو روپیز انویسٹ کر کے آپ اپنی ایمازون کے لیے ایک پروفیشنل ویب سائٹ کر سکتے ہو اور جس سے جہوں سے آپ ارننگ کرنا سٹارٹ کر سکتے ہو اس کورس کو آپ واج کر سکتے ہو اور اس سے آپ ارننگ کرنا بھی سٹارٹ کر سکتے ہو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کورس کو پلیز لازمی واج کریں اور ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے آپ کے اپنے لیپٹو موبائل فون کی سکرین کے اوپر اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لازمی لائک کر دینا تو یہاں پر ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور آپ کو گائیڈ کر دیتے ہو کیسے ہم فیس بوک پیج کی اوپر ایمازون کی پروڈیکس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو سیمپل یہاں پر میں نے فیس بوک اوپن کیا اور یہاں پر اب ہم میں آپ کو پروڈیکس کو ایڈ کرنا سکھاتے ہو تو لاسٹ ویڈیو کے اندرے میں آپ کو فیس بوک کا پیج کریٹ کرنا سکھایا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں ہور ڈیلز کے نیم سے میں نے کریٹ کیا تھا اب میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں جیسے اوپن کرتا ہوں تو میرے سامنے ہور ڈیلز کا یہ پیج شو ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اب یہاں پر ہمارے پاس دو سیکشن ہوتے ہیں ایک ہوم کا ہوتا ہے اور ایک شاپ کا ہوتا ہے اور تھرڈ نمبر پر آفرز کا ہوتا ہے ان تینوں کو ہم میں آپ کو الگ لگ سے گائیڈ کرتا ہوں کہ ان تینوں میں ہم پروڈیکس کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں سپیشلی ایمازون کی تو سب سے پہلے تو ہم ہوم میں ایڈ کرنا سیکھتے ہیں ہوم میں ہم کیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو سیمپل یہاں پر بہت سارے لوگز کہتے ہیں کہ ہم ڈریکٹ لنکس کو نہیں لگا سکتے ہیں ایمازون کی فیس بوک پیج کے اوپر تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ فیس بوک پیج ہمارا بین ہو جاتا ہے اور ایمازون بھی ہمارے جوں سے وہ اکاؤنٹ کو بین کر دیتے ہیں لیکن یار آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ ہم ڈریکٹ بھی یہاں پر لنکس لگانے والے ہیں سیمپل آپ نے کہا کہ سب سے پہلے تو اپنی پوسٹ کرنی ہے تو یہاں پر ایک اور بات کر دوں گے اگر آپ نے ویب سیٹ کریٹ کی ہوئی ہے ایمازون کی تو سیمپل وہاں سے ہم لنک کو اٹھائیں گے آپ کیسے پک کریں گے کیسے یہاں پر لگائیں گے وہ آپ کو گائیٹ کر دے تو سیمپل آپ نے create post والے option کے اوپر کلک کرنا ہے اور جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے photo ویڈیو والے option کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے کسی ایک photo کو جہاں سے وہ pick کر لیں گے ہیں یہاں پر میں ایک bag ہے اس کو میں تو یہاں سے میں اس کو جہاں سے وہ upload کر لیتا ہوں اس bag کی میں نے یہاں پر photo یہ دیکھ سکتے ہیں کہ add کر دیا اور اس کے بات یہاں پر ہم نے لگانی ہے link simply اب link کیسے لگائیں گے یہ اپنی پوسٹ کے اندر ہم نے بلوگر کا اکاؤنٹ اوپن کیا ہوا اور یہاں پر پوسٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس بیک کی میں نے پوسٹ کریئٹ کی ہوئی اپنی ویب سیٹ کے اوپر اس بیک کو ہی میں اب فیس بک پیس کے تھوڑ پروموٹ کرنے والا ہوں سیمپل یہاں پر آپ کو ویو کا اپشن ملے گا آپ نے اس کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں سے کوپی لنک اڈریس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ اس کا اڈریس لنک لنک اڈریسوں سے وہ کوپی ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر آپ نے سیمپل لکھ دینا ہے بائے نو سیمپل یہاں پر بائے نو کے اوپر لکھنے کے بعد سیمپل آپ نے یہاں پر وہ والی لنک پیسٹ کر دینا ہے جو کہ ہم نے وہاں سے کوپی کی تھی سیمپل وہ یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں اور اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے سیمپل کیا کام کرنا ہے کہ پوسٹ کردینا ہے اب یہاں پر کوئی اور چینجنگ نہیں کرنا ہے اب یہاں پر اس کا ورٹ جو ہوں سے وہ اب میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں جیسے یہ پوسٹنگ ہو جاتی ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی یہاں پر پوسٹ میری آ چکی ہے بیک آ چکا ہے کسی بھی یوزر کو یہ پسند آتی ہے پروڈیکٹ وہ سیمپل کیا کرے گا بائنوں کا ہم نے یہاں پر لکھ دیا اور ساتھ یہاں پر لنک دے دیا اب اس لنک کے اوپر اگر کلک کرتا ہے تو وہ ریڈریکٹ ہو کر چلا جائے گا ہماری ایمازون ایفلیٹ کی ویب سائٹ کے اوپر اب یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ کے اوپر آ چکا ہے اب یہاں پر ویب سائٹ کے اندر وہی پروڈیکٹ دیکھے گا اب یہاں پر وہی پروڈیکٹ دیکھنے کے بعد اس کو نیچے ایک بٹن مل جائے گا بائے نو اون ایمازون کا سیمپل اب وہ اس کے اوپر اگر کلک کرتا ہے تو یہاں سے وہ چلا جائے گا ایمازون کے اکاؤنٹ کے اندر اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمازون کی ویب سائٹ یہاں پر آ چکی ہے اور اس نے کیا کیا تھا کہ فیس بک پیج پہ ہم نے ہم نے فیس بک پیج سے اس کو لنک دی فیس بک پیج سے اس نے کلک کیا تو وہ ہماری ویب سائٹ پہ آیا ویب سائٹ کے اوپر لنک کے اوپر کلک کیا تو وہ یہاں پر ایمازون کے اوپر آ چکا ہے ابھی یہاں پر جو ہم نے میں نے آپ کو پروسس بتایا اگر اس پروسس کے تھوہ آپ بھی کرتے ہیں تو آپ کا کبھی بھی نہ تو ایمازون کا اکانٹ بین ہوگا اور نہ ہی آپ کی جو سے وہ فیسبوک کا پیج ہو کے بین ہو سکتا ہے تو سیمپل آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پروڈیکٹ ہے اس پروڈیکٹ کو ابھی یہاں سے اگر کوئی بھی بائی کرتا ہے تو اس کا ہمیں یہاں پر سیمپل کمیشن ملے گا ابھی یہ ویب سیٹ کو میں کلوز کر دیتا ہوں اور یہاں پر آتا ہوں اور اس ہوم پیج کے اندر میں نے آپ کو پروڈیکٹ جو سے وہ ایڈ کرنی گائیڈ کر دی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ سیمپل شاپ کے اندر بھی پروڈیکٹ کو ایڈ کرنا ہے اب شاپ کے اندر پروڈیکٹ کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں سیمپل شاپ والے آپشن کے اوپر کلک کرتا ہوں اور جیسے ہم شاپ والے آپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شاپ کا آپشن آ چکا ہے تو سمپل ہم نے یہاں پر ایڈ پروڈیکٹ کے اوپر کلیک کرنا ہے اور جیسے ہم ایڈ پروڈیکٹ کے اوپر کلیک کریں گے تو یہاں پر اب ہم نے شاپ کے اندر پروڈیکٹ کو ایڈ کرنا ہے تو یہاں سے سمپل میں شاپ کے اندر ایڈ پروڈیکٹ کے اوپر کلیک کرتا ہوں جیسے اس کو اوپر کلیک کروں گا اس کے بعد ایڈ فوٹو کے اوپر آپ نے کلیک کرنا ہے جیسے ایڈ فوٹو کے اوپر کلیک کریں گے select file کرنی ہے اور select file کرنے کے بعد یہاں پر آپ کوئی بھی product آپ choose کریں جیسے کہ میں ایک اور bag یہاں پر choose کر لیتا ہوں اور اس bag کو choose کرنے کے بعد یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی photo یہاں پر upload ہونا start ہو چکی ہے یہاں پر وہ photo آ چکی ہے اور اس کے بعد select file اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ simple use photo کے اوپر click کرنا اور جیسے ہم اس کے اوپر click کریں گے اس کے بعد سب سے پہلے تو ہم نے اس کا name دینا ہے اب name کہاں سے دینا ہے ہم اپنی website کے اوپر آ جاتے ہیں ہم نے اپنی website پہ آئے ہے تو اس کا name یہاں سے ہم اس کو simple open کر لیتے ہیں product کو open کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا name آ چکا ہے اور سیمپل اس name کو ہم اپنی website سے copy کرتے ہیں اور جیسے copy کیا اور اس کے بعد اپنے facebook page کے اندر آ جاتے ہیں اور یہاں پر simple as it is paste کر دیا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر price set کرنی ہے اب اس کی price کیا وہ ہمیں کہاں سے پتا چلے گا simple ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی website کے اندر آ جاتے ہیں اور ویب سیٹ کے اندر آنے کے بعد ہمارے ہمیں جہوس ہے وہ ہماری پروڈیکٹ کی پرائس جہوسی وہ شو ہو جائے گا اب یہاں پر سمپل ہم بائی نو ایمازون کے اوپر کلک کرتے ہیں اور جیسے ایمازون کی ویب سیٹ اوپن ہوتی ہے تو یہاں پر ہمیں اس کی پرائس شو ہو جائے گا اب یہ دیکھ سکتے ہیں سکسٹی فائیو پوائنٹ ٹوانٹی ایئر ڈالر ہے تو simpel ہم 65.28 ایڈ ڈالر یہاں پر as it is لکھ دیتے ہیں تو simpel یہاں پر میں 65.28 ایڈ ڈالر یہاں پر لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد this product is on sale پہ ہے تو اگر آپ sale پہ لگانا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو اس کے بعد اپنے description لگنی ہے description کہاں سے لکھنی ہے description بھی آپ نے کہیں سے pick نہیں کرنی کہیں اور سے simpel آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ آنے ویب سائٹ پہ جو بھی آپ نے اپنا content لکھا ہوگا سیمپل اس کو اپنے کاپی کرنا ہے شورٹ سا کانٹینٹ کاپی کریں اور اس کے بعد آپ نے سیمپل اپنے پیج کے اندر آنا ہے اور ڈسکرپشن کے اندر اس چیز کو جہوں سے وہ پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد چیک آؤٹ یوریل اب ہم نے یہاں پر یوریل دینا ہے جس سے وہ ہماری ویب سائٹ پر ریڈریکٹ ہو سکے وہ کیسے ملے گا سیمپل ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس ویب سائٹ کا یہاں سے یوریل جہوں سے یہ والا کاپی کرنا ہے اور یہاں سے کاپی کرنے کے بعد اپنے جو ان سے فیس بوک کے اندر آتے ہیں اور یہاں پر ہم نے سمپل پیسٹ کر دینا ہے اب یہاں پر یہ دیکھ سکتا ہے کہ پیسٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہے یہاں پر شیئر دس پروڈیکٹ آن یور پیج تو اس کو انیبل کر دیں اور اس کے بعد سمپل کیا کرنا ہے کہ ویزیبلیٹی جو سی وہ پبلک ہی ہم نے رکھنے ہیں اور سمپل آپ نے کنڈیشن سیلیکٹر جو سا وہ نیو رکھنا ہے کہ آپ کی پروڈیکٹ نیو ہے اس کے بعد ایڈ پروڈیکٹ کے اوپر اپنے کلک کر دینے اور جیسے آپ ایڈ پروڈیکٹ کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ کی پروڈیکٹ جو انسی ہے وہ اس شاپ کے اندر ایڈ ہو چکی ہے اب یہاں پر یہ دیکھ سکتے کہ ہماری پروڈیکٹ یہاں پر ایڈ ہو چکی ہے اب کوئی بھی یوزر اگر اس پروڈیکٹ کے اوپر کلک کرتا ہے تو سمپل میں آپ کو چیک کروا دے تو سمپل اس کے اوپر اگر کوئی بھی یوزر کلک کرتا ہے دیں یہ اس کے سامنے یہ واری پوسٹ جیوں سی وہ اوپن ہو جائے گی اور جیسے یہ پوسٹ اوپن ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پر چیک آؤٹ اون ویب سائٹ کا بھی ہم نے یہاں پر لنک دیا تھا تو سمپل اگر کوئی بھی یوزر اس کے اوپر کلک کرتا ہے تو وہ ہماری جیوں سی وہ ویب سائٹ کے اوپر آ جائے گا سیمپل جو کہ ہم نے ایمازون کے لیے کریئٹ کی ہوئی ہے اب کوئی بھی یوزر اگر اس کے اوپر آتا ہے تو سیمپل وہ تو اب اس کو ریڈ کرے گا اور ریڈ کرنے کے بعد بائی نو ہونے ایمازون کے اوپر کلک کر کے ایمازون کی ویب سیٹ کے اوپر جا کر اس کو بائی کر لے گا تو سیمپل جو سی شاپ ہے وہ اس طرح ورک کرتی ہے اب تیسری نمبر پہ جو سی بات آ جاتی ہے وہ ہے کہ ہم نے کیسے آفرز کریئٹ کرنی ہے تو سیمپل ہم آفرز والے آپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں اور جیسے ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو سیمپل ہم نے یہاں سے آفرز کریئٹ کرنی ہے اب آفرز بہت زیادہ ایمپورٹٹ ہوتی ہے وہ کیسے کریئٹ کرنی ہے سیمپل کریئٹ آفر والے آپشن کے اوپر کلک کریں گے اور جیسے ہم کریئٹ آفر والے آپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے آفرز کریئٹ کرنی ہے سو سیمپل ہم نے آفر کرنی ہے تو یہاں پر آپ رائٹ سائیڈ پہ سوری لیفت سائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ کریئیٹ یا نیو آفر ہے واتیز یور آفر سیمپل یہاں پر پرسنٹیج آپ رکھ سکتے ہو ڈالرز آفر رکھ سکتے ہو فری ایٹم سیمپل میں پرسنٹیج آفر رکھ سکتا ہوں یہاں پر اور یہاں پر میں نے کر دیا کہ ٹوانٹی پرسنٹ یہ آفر سیمپل آپ نے ایٹم آر سرویسز کے اندر یہاں پر لکھ دینا ہے لیپ ٹوپ یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں لیپ ٹوپ بیک پیک لیپ ٹوپ بیکز لکھ دیتا ہوں اور ساتھ لکھ دیتا ہوں سویس گیر اس کا نیم دیتا ہوں پروڈک کا اور یہ لکھ دیا میں نے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے ڈسکرپشن لکھنی ہے آپ ڈسکرپشن کہاں سے لکھنی ہے آپ نے اپنے جوں سے وہ فیس بک سوری اپنے اپنی ویب سائٹ کے اندر آنا ہے اور اس کی جو اسی وہ description وہاں سے ایز ایز کافی کرنے اور کافی کرنے کے بعد اپنے page کے اندر آئے اور یہاں پر آپ نے وہ سیمپل سوری یہاں پر آپ نے paste کر دینے ہیں تو سیمپل یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر paste ہو چکی اس کی description اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیمپل یہاں پر scroll down کریں اور یہاں پر اب ہم نے photo لگانی ہے add photo کے پر click کرتا ہوں اور اپنی product جو اس photo select کر لیتا ہوں اس کو open کرتا ہوں یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں photos کے اندر یہ ماری product جو اسی وہ upload ہونا start ہو چکی اس کی pick اس کے بعد expiry date آپ لگا سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو وہ بھی check کروا دیتا ہوں یہاں پر expiry date آپ لگانا چاہتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں کب یہ expire ہو رہی ہے تو سیمپل اگر آپ یہاں پر میں مارچ ہے تو سیمپل یہاں پر میں اگر فیب کر دیتا ہوں seven two thousand one ڈی وان یہاں پر یہاں آپ ڈیڑ کو change کر سکتے ہیں جس طرح بھی رکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد time بھی آپ یہاں سے set کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے کہ یہاں پر in store people can redeem this offer at your store or business کے اوپر یا پھر people can redeem this offer online تو سیمپل online والے option کے اوپر کلک کر دیتا اور add online offer url کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے اپنی جو بھی product اپنی website کی link ہے آپ نے اس کو copy کرنا ہے اور سیمپل یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس link کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں اور copy کرنے کے بعد اپنے page کے اندر آ جاتا ہوں اور وہاں پر url جوں سے وہ paste کر دیتا ہوں اس کے بعد ہے advance option میں save کا یہاں پر button ہے یہاں shop know آپ کنا چاہتے ہیں تو سیمپل shop know والے اپنے option رکھنا ہے button رکھنا ہے اور اس کے بعد add terms and condition یہ رہنے دیں add promo code یہ بھی آپ رہنے دیں اور اس کے بعد آپ یہاں پر boost بھی کر سکتے offer کو اور اس کے بعد اپنے publish کر دینا ہے اور جیسے آپ publish کریں گے تو یہاں ہماری post جونسی وہ publish ہونا start ہو چکی اور یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ buttons وغیرہ کو change کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہماری product کا preview آ رہا ہے تو سیمپل ہم یہاں پر product کا preview دیکھ سکتے ہیں تو سیمپل یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہماری product آ چکی ہے جس کی ہم نے مکمل description یہاں پر write کر دی ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہم نے اس کا button بھی دے دیا ہے shop know کا اگر کوئی بھی shop know کے اوپر click کرتا ہے تو وہاں سے ہماری amazon کی website کے اوپر redirect ہو جائے گا اور وہاں سے ایمازون کے اوپر جیسے جاتا تو وہاں سے product اگر buy کر لیتا ہے تو اس کا ہمیں commission ملے گا تو سیمپل دوستو یہ تین steps ہوتے ہیں offers کو create کرنا اور product کو shop کے اندر add کرنا اور اس کے بعد home page پہ لگانا یہ تین option اگر آپ کر لیتے ہیں تین کام کر لیتے ہیں تو آپ کی product جونسی وہ add ہو جائے گی آپ کے facebook page کے اوپر اس کے بعد ہم انشاءاللہ next ویڈیو کے اندر بات کرنے والے ہیں کہ کیسے ہم اپنے offer جو بھی ہم نے create کی ہوئی ہیں products وغیرہ add کی ان کو کیسے ہم promote کر سکتے ہیں free میں اور کیسے paid promotion کر سکتے ہیں تو سیمپل اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ نے next ویڈیوز لازمی واجھ کرنے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو پلیس کو like کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد اکنا اپنے رکھیں خیال اللہ حافظ